سلام علیکم سامین ٹرنڈنگ افیس کے ساتھ میں ہوں محمد بلال سامین آج بات کریں گے ہم کے پاکستان میں اور ورڈ وائیڈ ہمارے میڈیا کا کیا کردار ہے ہمارے حکومت کے لیے ہمارے لیے ہمارے نیشنل انٹریسٹ کے لیے سامین ایک دو دن سے انڈیا کے ایک کسی ٹی وی پروگرام کا کوئی ایک جرنل ہے ان کا وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اس پہ اس نے سٹریٹمنٹ دی ہے جو آپ برملاد مثلا اس نے اظہار کی ہے وہ آگے چل کے ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے وہ آپ سن لیجئے گا اس میں وہ بلکل برملا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے ہمارا کام آسان بنایا ہوا ہے میڈیا کے کچھ انکرز ہیں اور وہ کچھ انکرز ایسے بھی ہیں ہمارے جو ورڈ وائیڈ کام کرتے ہیں انٹرنیشنل کام کرتے ہیں کچھ نیشنل کام کرتے ہیں وہ سب ملکیں پاکستانی قوم کے اندر جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہے یا آرمی کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں اس سے ہمارا کام کافی حد تک آسان ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ساٹھ ستر چینل چل رہا ہے اس میں سے جو فیمس ہیں وہ ٹاپ ٹین چینلز ہیں ٹاپ ٹین چینلز میں بھی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اس کے بعد جو آگے چل کے باقی چینلز ہیں ان میں بھی آرمی کے خلاف بات کرنے والے چینلز موجود ہیں ان کے اندر کام کرنے والے صحافی اور ان کی ٹیمیں بھی موجود ہیں جبکہ آپ اوورال اگر دیکھیں تو انڈیا وہ کنٹری ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چینلز ہیں یعنی پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ چینل ان کے پاس چل رہے ہیں لیکن آج تک ہمیں ان کے میڈیا سے کوئی پروف ایسا نہیں ملا کہ ان کے چینل کے اوپر پیٹ کر کسی نے آرمی کے خلاف آرمی چیف کے خلاف یا آرمی کے ایکشن کے خلاف کچھ باتیں کی ہوں تو یہ صرف پاکستان میں ممکن ہے آپ مشاہدہ کر لیں یہ جو ڈھنڈورہ پیٹتے رہتے ہیں صحافی ہمارے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے آپ دیکھ لیں ایسے پاکستانی صحافی بھی ہیں جو پاکستانی ہیں نوہ کرام ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے پڑے لکھے آپ ان میں سے کوئی سینن کے لیے کام کر رہا ہے کوئی بی بی سی کے لیے کام کر رہا ہے کوئی الجزیرہ کے لیے کام کر رہا ہے کوئی مختلف اداروں میں کالم لکھتا ہے جیسے آسمان شیرازی ہیں وہ بی بی سی کے لیے کالم لکھتی ہیں وہ سرداللہ خان ہے اس طرح کے لوگ آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ پیدائش یہاں کی ہیں لیکن ان کے آپ کالم اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے انٹی گورمنٹ ہوں گے اور وہ پھر وہی کالمز لوگ پڑھتے ہیں وہی ان کے تفسرے لوگ سنتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کے ذہن میں بھی اس چیز کی موٹیویشن ہوتی ہے اس پروپیگنڈا کی موٹیویشن ہوتی ہے ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں انڈین کوئی آرمی کا ریٹائر کوئی آرمی کا جرنل ہے وہ برملہ اظہار کر رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا ہمارے اس کام کو آسان کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ اس میں سب سے بڑا حد جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کر رہے گا ہمارے میڈیا کر رہے گا پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کی جنتہ انٹی ملٹری ہے ملٹری برکلا بہت سٹیٹمنٹ آتے ہیں کئی ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نیبر کی بہار سے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں اور انکاریشمنٹ دینا ہے اگر ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور وائسی فرس ہو جائے گی وہ اور پاکستان آرمی کی انگیز ہو جائے گی تو ایک اور یہ فائدہ ہوگا دنی بات میں یہی جرنلسٹ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بوت انڈیا اور پاکستان اور گلوبلی یہ جرنلسٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹن ڈرول پلے کر رہے ہیں تھیک سر رانج قاتل آپ نے یہ ویڈیو مشاہدہ کی جو انڈین جرنل جو ہے برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہے بسیکلی یہ انوان میں نے اس لیے آج سیلیکٹ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ہمارے جو کنٹری کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں ان کو نہیں دکھاتا جیسے آج ایک امریکہ کے اندر بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس کو ہمارے میڈیا میں کہیں بھی نہیں دکھایا گیا وہ یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے امریکہ ہمارے ساتھ کیا مطالبات دور آ رہا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور اور کبھی اس نے ہمارے کسی کردار کی کوئی تعریف نہیں کی کبھی بھی امریکہ نے بلکہ ہمارے اوپر یہ الزام لگتے تھے کہ پاکستان دنیا میں بدامنی پھیلانے والا ملک ہے پاکستان دنیا میں گڑ بڑ کرتا ہے افغانستان میں گڑ بڑ کرتا ہے لیکن آج امریکی سنٹرل کمانڈ کے ایک جرنل نے کینتھ میکنزی نے امریکن ایوان میں یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم جرنل باجوہ اور پاکستان کے تعاون سے افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے امادہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے ان کا کوئی سیشن ہو رہا تھا اس سیشن میں ان کے جو مختلف سینیٹرز ہیں وہ اس جرنل سے یہ جرنل جو ہے کمانڈ کر رہا ہے افغانستان میں امریکن فوج کو وہ ان کو آنسر کرتے ہوئے بتا رہا ہے ساتھ میں یہ جس کی ویڈیو لگاتا ہوں آپ اس کو بھی سنیں یہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے حکومت کی ہماری سفارتکاری کی اور وزارت خارجہ کی لیکن آپ کو یہ چیز کبھی بھی ہمارا میڈیا نہیں دکھائے گا ہمارا میڈیا آپ کو وہ دکھائے گا جو انڈین کہہ رہے ہیں ہمارا میڈیا اس راستے پہ چلے گا جس کی جو انڈیا ان سے جو انڈیا رکھے ہوئے ہے ڈیا بھی شود owning Milanflow Frank Rooی ڈیا 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 اوران م photوائے ان اتبا تو ہیں اور ایشتر اور عام کا احداؤں ہے جنہاً کنین مبر این ہے جنہاً عام شہر ایسیو کرتا تھا یقین این کسید ایسی ہے مطاقی کیونی پاس ایسی ہے کسید ہے ملتا ہے کسید کسید انسان کی نساز کرتا تھا شکریر رئی اینفر avent میرے علی بجرم امی ساتھ دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو قوش ہے وہ ویڈن فیو ایئرز یعنی ہمارا یہ دوزہ دس گیارہ بارہ کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا چھٹن لیا تھا اس کی ایک کامیابی یہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے کہ وہ بھی آپ کو ہمارے میڈیا پر کہیں بھی چلتی نظر نہیں آئے یہ البتہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ دو جو بارڈر لگتا ہے چائنہ اور انڈیا کا اس میں چائنہ اور انڈیا آرمی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی آپس میں کسی جگہ پہ کوئی مداخلت ہو جاتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے معاملے پر تو اس میں دیکھیں کہ انڈیا آرمی کے جو فوجی ہیں وہ کس طرح بھیگی بھیلے بنے ہوئے ہیں اور کس طرح چائنیز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور چائنیز کس طرح باولے ہو کے ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں چائنیز کا جو بندہ ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ایک لفظ کہوں گا مجھ سے بحث مت کرو چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تم جتنے بھی ہو تم سب لوگوں کو پکڑ کے میں اندر کر دوں گا ساتھ ہی کھڑا چائنیز جو فوجی ہیں اس کے جوان کو دیکھیں وہ بھارتی فوجیوں کو مارنے کے لئے بلکل بیتاب ہے یہ حالت ہے ان بوزدلوں کی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور انجوائے کریں دیکھیں کہ کس حالت میں یہ چائنیز کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں اور کس طرح ان کو جو ہے منتیں کر رہے ہیں سماجتیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے تو آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں مثلا اتنی زبردست ویڈیو ہے کہ آپ انجوائے کریں گے اس کو جوان کو ڈیو ہر دیکھیں گے ساکہ مانبین باستورانے چیز ایسا راہو جانبوں میں جانبوں میں ڈیو آئندہ ہے تجرب filmmaking اس کا تغتیر مہ التحصول نہیں ہے کچھ توش ساکتو کچھ ٹھائنی چلا عرم و انجان اس جتب ہوں کچھ، توش ساکتو کچھ آخر اجازے لا ترقینا یہ کہ پہنچتا ہے مجھے جو پہوڈ بکار کچھ بس کچھ مجھے توحق مجھے اٹھانی مجھے اتھانی اتھانی ہمیں گے